کوئل جیسی مدھر آواز سر لگانے میں ماہر آواز کی اتار چڑھاؤں میں لاسانی گلوکارا مہناز بیگم نے جو گایا کمال گایا حادثاتی طور پر گلوکارا بننے والی مہناز بیگم نے فنی کریئر کا آغاز انیس سو تہتر میں ریڈیو پاکستان سے کیا فلم میں پہلا گیت اداکار وحید مراد کی فلم حقیقت کے لیے انیس سو چوہتر میں گایا لیکن فلم ناغ اور ناغن میں گائے گیتوں نے انہیں شہرت کی افق تک پہنچا دیا سات پیڑیوں سے مرسیہ خوانی ان کا خاندانی کام تھا استاد مہدی حسن کے بھائی پندت گلام قادر سے گلوکاری کی باقاعدہ تربیت حاصل کی والدہ کجن بیگم نے بھی ان کی آواز کو جلا بکشی مہناز بیگم اپنے ہم اثر گلوکاراؤں میں وہ واحد گلوکارا تھی جنہوں نے امدہ فلمی گیت گانے پر انیس سو ستتر سے انیس سو تراسی تک مسلسل سات سال نگار ایوارڈ اپنے نائم کیا انہوں نے مجموعی طور پر کل گیارہ نگار ایوارڈ حاصل کیے مہناز بیگم انیس جنوری دوہزار تیرہ کو میڈیکل چیک اپ کے لیے امریکہ جا رہی تھی لیکن طبیعت خراب ہونے پر بہرین ائرپورٹ پر اپنے مددہوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ گئی